مدینہ نہیں آئے کئی سال کے بعد ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت پلان رضی اللہ عنہ کے خواب میں آئے اور فرمایا کیا تُو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا کیا ہماری ملاقات کا وقت بھی نہیں آیا نیند سے بدار ہوتے ہی حضرت پلان رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نقوی پہنچ کر حضرت پلان رضی اللہ عنہ نے حالم وارفتگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیا وہ کبھی مسجد میں تلاش کرتے وہ کبھی حجروں میں دیکھتے وہ کبھی ادھر ادھر نظر دوڑاتے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نہ پایا آخر ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد حضرت پلان رضی اللہ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر سر رہ کر زارو قطار رونا شروع کر اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ غلام حلب سے ملاقات کی خاطر حاضر ہوا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور بے ہوش ہو کر قبر مبارک کے پاس گر پڑے کافی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا اس طوران سارے مدینہ منفرہ میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلاد رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لے آئے ہیں مدینہ منفرہ کے ہر شخص گوڑے جوان مرد عورتیں بچے سب کے سب اکٹھے ہو کر ارض کرنے لگے کہ اے بلان رضی اللہ عنہ ایک بار وہ ازام تو سنا دو جو رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے حضرت بلاد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں کیونکہ جب میں ازام پڑھا کرتا تھا تو اس وقت اس رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تھے اور کیونکہ جب میں ازام پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے وقت میں رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے دیدار سے شرفیاب فرماتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتا تھا میں سوچ رہا ہوں کہ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد میں یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کس کی طرف نظر دوڑاؤں گا وہاں پر چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین موجود تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہما سے سفارش کروائی جائے کیونکہ جب حسنین کریمین حضرت بلان رضی اللہ تعالی عنہ کو ازان کے لئے کہیں گے تو وہ یعنی حضرت بلان رضی اللہ تعالی عنہ انکار نہ کر پائیں گے چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے بلال ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سنایا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب انکار کی گنجائش نہ رہی نہ ہی ان کے پاس انکار کا کوئی چارہ تھا لہذا اسی مقام پر کھڑے ہو گئے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کھڑے ہوا کرتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اذان پڑھنا شروع کر دی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے تو مدینہ منورہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے گونج اٹھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جون جون اذان میں آگے بڑھتے گئے ان کے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا اور جب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں اور گریہ و زاری کا عجیب و غریب منظر وہاں موجود تھا وہاں پر موجود حضرات نے کہا اپنے طور پر سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منفرہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے لوگ کبھی نہیں دیکھے گئے لیکن اب چودہ سو سال گزرنے کے باوجود ازان بلالی کہیں سنائی نہیں دیتی وہ ایک آخری ازان تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ظاہری غیر موجودگی میں ادا کی اس کے بعد نہ روح بلالی رہی اور نہ ازان بلالی رہی ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت کرنے کی توفیق آتا فرما آمین ثم آمین یا رب العالمین